بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اقرار کیا جائے اور اعتراف کرنا اور ہر حال میں اس کا احسان مند ہونا ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان مند ہونا یہ شکر ہے یہ جذبہ ہمارے درمنا چاہے شکر یہ بڑی اہم صفت ہے شخصیت کی تعمیر اور ترقی میں اس کا بہت اہم کی اطار اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان نعمتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ شکر کرنے کا شکر گزاری کرنے کا حکم دیا اسے اللہ نے فرمایا سور بقرہ آیت نمبر 170 اللہ فرماتا ہے یا یوہل لدین آمن اے ایمان والوں قلوم انتوئی بیادی مارزہ کنا ہم نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے ان میں سے تم کھاؤ وَشْبُوْ لِلَّهِ اِنْكُنْ تُمْ اِيَابُنْ اَعْبُدُونَ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اس کا شکر آدھیں شکر آدھا کر اللہ سبحانہ وتعالی یہ شکر کا جذبہ حسن کو اللہ کی نگاہ میں قیمتی بناتا ہے بندہ اللہ کے پاس قیمتی بندہ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انعماد الہی میں اضافہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شکر کو زہاری کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مزید ادام کرتا ہے اس کے برخص اس کے برخص اگر بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اس کے احسانات کو فرابورت کر دیتا ہے نظر اداس کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے بلدے کو سخت عذاب کی بائی سنالی اللہ نے فرمایا سلوہ ابراہیم میں وَإِتْتَعَذَرَ عَرْبُكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَحَزِنَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِينَ شَدِید یا آپ کو تو اس وقت جبکہ تمہارے بربر دیگار نے آگاہ کیا کس بات سے آگاہ کیا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَحَزِنَنَّكُمْ اگر تم شکم گزائی در ہوگے تو تمہاری نعمتوں میں میں اضافہ کروں گا لَحَزِنَنَّكُمْ تو اس میں عربی جاننے والے عربی زبان جاننے والے ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تعقیدی قریبات استعمال کیے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَحَزِنَنَّكُمْ لَعَبْ بھی تعقید کا ہے عمرون مشدد بھی تعقید کا ہے کہ میں زہو بزہو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اگر تم شبہ آتا کروں گا تمہیں زہو بزہو تعقید با تعقید اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گا اگر تم شبی آتا کروں گا شبک جزبات میں در بیدا کروں گا وہی پر اگر تم میرے نعمتوں کی ناشکری کروگے تو جان لو کہ میرا عذاب بھی بڑا ساتھ ہے میرا عذاب بھی بڑا ساتھ ہے تو جیسے کہ بتایا کہ شکر کا تعلق دل سے بھی ہے زباد سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے دل کا شکر کیا دل کا شکر یہ ہے کہ آدمی انسان کا دل ایک مسلمان کا دل اللہ کی بے پایا نعمتوں اس کے بے انتہا احسانات اس کے انگلت انعامات کے احساس اور اعتراف کے جذبے سے لبریز رہے لبریز کہتے ہیں بھرا ہوا ہے اسے کلاس میں پانی بھرا ہوا رہتا تھا تھوڑا بھرکت نہیں تو پانی جھڑک جاتا لبریز ہمیشہ انسان کا دل ایک مسلمان کا دل اللہ کے احسانات کے جذبے سے لبریز رہے جب دل اللہ کی احسان مندی سے لبریز رہتا ہے تو جس طرح ذرا سی حرکت سے پیالے میں رہا پانی جو سادر میں جو پانی رہتا ہے ذرا سی حرکت سے جھلک جاتا ہے بلکل اسی طرح انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرنے لگتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ کے شکریے کی قریبات چلک جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو اس طرح انسان کو اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے انسان کو اپنے اندر شکر کے جذبات کو پیالا کرنا چاہئے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو دیکھیں اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کو دیکھیں اور اس پر اور افکر کریں تو جس شخص کا دل کس طرح اللہ کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز رہے اس کا اثر نازمی طور پر اس کے آمان پر بھی ہوتا ہے اس کے آمان پر بھی ہوتا ہے تو اس کے آمان میں تبدیل ہی آتی ہے کہ اس کو ہر وہ عمل دل سے محبوب ہو جاتا ہے جس سے اس جذبے کو تسکین حاصل ہوتی ہے یعنی جب بندہ کا دل اللہ کے جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں بہت طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آمان کو دیکھتا رہے اور اس کی شکل گزانی کرتا رہے ایسے آمان اس کے لئے محبوب ہو جاتے ہیں اور اس عمل سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو جس سے اللہ کی کسی ظاہری یا باثنی نعمت باثنی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے اگر کسی نعمت کی قدر کا حقیق احساس انسان کے اندر موجود ہو تو اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ اس نعمت کو وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کے منعی میں حقیقی ہے حقیقی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی یاد کرنے والا ہے اس کے مرضی کے خلاف اس کو استعمال کریں جس بندے کے اندر ان نعمتوں کا سچا احساس ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو انعاد کی ہے وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کریں ان نعمتوں کو تھا ان نعمتوں کے ذریعے سے ان نافرمانی کریں یہی چیز ہے عائشہ رضی اللہ وآرحانی امیر معاویہ رضی اللہ وآرحانی کو جب خط لکھا تھا اس خط میں انہوں نے یہ چیز لکھی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جس شخص پر انعام ہوا ہو اس کے اوپر کم سے کم جو ذمیداری آئیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس انعام کو اسی کی نافرمانی کا ذریعہ رابر آئے جس نے وہ انعام اس پر کیا ہے کم سے کم ذمیداری جو شخص پر آئیت ہوتی ہے اللہ یہ کہ اللہ نے جو انعام ہمیں دیا ہے وہ اس کے خلاف نام سلاح اس کی نافرمانی میں سلاح یہ کم سے کم ذمیداری ہے تو ہمیں اور پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کن کن نعمتوں سے نماز آئے اور ہم کس طرح ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں روڑھا ہے اللہ کی نافرمانی میں سمار کرتا ہمیں اپنے آئے اکا دائزہ لئے ناچاہیے اور ہمیں دعوان نجاہیے مجھے لئے لئے اللہ کی نافرمانی میں سمارہ کنم جاہیے مجھے لئے موسیقی